ہیلو سٹوڈنٹس ایڈیمز اور پروبربز کے اس سکتھ لیسن میں آپ کا سواگت ہے چلیئے آج کی دس ایڈیمز شروع کرتے ہیں فرسٹ ہولی کاؤ مار کر لیلوں اپنا ہولی کاؤ ہولی کاؤ ہم تب بولتے ہیں جب ہم بڑے حیران ہو جاتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر کے او مائی گاڈ یہ بھی بول دیتے ہیں اور اس کی بجائے ہولی کاؤ بھی بول سکتے ہیں سو ہولی کاؤ تھا پوزیٹیو سینس میں بولا جاتا ہے مپسرائزد مئنگ دیکھئے ہولی کاؤ ہوس ہوس پرشٹہ ایسے گھر میں رہنا جہاں لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں دوسرے پرسن کے ساتھ لڑائی جگڑے ہوتے آنے میں رہنا I don't think Marcia is coming out tonight Marcia آج آئے گی مجھے نہیں لگتا she is still in the dog house for forgetting Aaron's بڑے کیونکہ وہ Aaron کا بڑے بھول گئی ہے اس لئے وہ dog house میں یعنی Aaron کے ساتھ اس کا لڑائی جگڑا چل رہا ہے یعنی Aaron کے ساتھ اس کی ناراضگی ہے تو وہ دونوں اب dog house میں ہیں یعنی اچھے terms میں نہیں ہیں ایک دوسرے سے بہت چال بند ہے یہ لڑائی جگڑا ہو رہا ہے اوکے نیکس ٹیڈیم کٹی کارنر کٹی کارنر پیکچر میں دیکھئے آپ یہ دو بلی یہاں کٹی کارنر پہ ہیں یعنی ڈائیگونال ڈائیریکشن وکرن واری دشاں میں ہیں ایک تم اپوزیٹ اور وکرن وار دشاں اس کو وکرن بولتے ہیں یہ ڈائیگونال ہے جب کوئی چیز کسی کے ڈائیگونال ڈسٹینس میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کٹی کارنر پہ ہیں the gas station is کٹی کارنر to the library gas station library کے کٹی کارنر میں ہے اوکے تو کسی کو کوئی چیز بتا نہیں ہو تو ہمیں یہ نہیں بولنا ہوتا کہ سامنے تلے جائیں ہم بول سکتے ہیں کٹی کارنر پہ make a b line make a b line means go straight for something کسی چیز کے لیے سیدھا سیدھا وہیں چلے جانو بینہ ایدھر ادھر مڑے جیسے کوئی آدمی آتا ہے سکول میں اور سیدھا پرنسپل روم میں چلا جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے he made a b line to the principal room example my grandma made a b line for the smoking room میری دادی سیدھا smoking room میں چلی گئی made a b line مطلب چلی گئی as soon as she got off the airplane airplane سے اترتے ہی make a b line سیدھا سیدھا چلے جانو until the cows come home جب تک گائیں گھر واپس نہیں آتی literal meaning تو یہ ہے figurative meaning ہے بہت لمبے ٹائم سے گائیں واپس آنے میں بہت ٹائم لگاتی ہے اس لیے شاید یہ idiom بنی ہے for a long time لمبے سمیہ کے لیے I could eat pizza and ice cream until the cows come home تو میں pizza اور ice cream تب تک کھا سکتا ہوں جب تک گائیں واپس نہیں آتی نہیں نہیں اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے میں pizza اور ice cream بہت لمبے سمیہ تک کھا سکتا ہوں I can wait for you until the cow comes home cow come home میں تمہارا تب تک ویٹ کر سکتا ہوں جب تک لمبے سمیہ کے لیے next be in one's bonnet کسی کے bonnet میں be ہونا bonnet کا مطلب ایک توکار کا ہوتا ہے اور ایک طرح کی hat بھی ہوتی ہے جو فیتے سے گردن پر بند ہی جاتی ہے تو اس کو بھی بولتے ہیں تو اس میں مکھی ہونا مکھی ہونے کا مطلب someone who has been in their bonnet has a bee in their bonnet has an idea which constantly occupies their thought تو کسی کے دماغ میں کئی بار برے ویچار چلتے رہتے ہیں ایک ہی ایک چیز دماغ میں رہتی ہے تو جسے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے بھی اچھا خیال بھی ہو پر جلالتر یہ برے کے لیے یوں جوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ he has a bee in his bonnet کہ اس کے bonnet میں ایک بی ہے یعنی اس کے دماغ میں ایک ہی ایک خیال بار بار آئی جا رہا ہے پریشان ہو جاتا آدمی ایکزامپل ever since the blizzard last year dad has had a bee in his bonnet about moving to a warmer climate کہ جب سے پچھلے سال blizzard آیا ہے برفیلا طوفان آیا ہے تب سے dad کسی warmer climate میں جانے کی سوچ رہے ہیں تو ان کے دماغ میں بس ایک ہی خیال ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے یہاں سے نکلنا ہے it means he had a bee in his bonnet blow the cobwebs away cobwebs ہوتے ہیں مکڑی کے جالے تو ان کو صاف کرنا literal meaning تو یہ ہے کہ جالوں کو صاف کرنا لیکن figurative meaning کیا ہے figurative meaning ہے پرانے ویچاروں کو اٹھا کر کے نئے ویچاروں کو جگہ دے دیں جالے پرانے ویچاروں کا ہی دیو تک ہے جب کوئی گھر میں رہتا نہیں ہے کسی جگہ پہ تو وہاں پہ جالے لگ جاتے ہیں تو ہمارا مائیڈ کو بھی ہمیں فریش کرتے رہنا چاہیے نئے نئے آئیڈیا سے نئے نئے چیزوں سے سو اس کا مللہ ہے کہ جالے ہٹاتے رہو make space for fresh ideas and create something new تو make space for fresh ideas اچھے ideas نئے ideas کیلئے جگہ بنانا اور نئے چیز کو encourage کرنا example the composer wanted to blow the cobwebs away in the world of classical music and expose audience to new ideas تو یہ music composer ہے وہ classical music کے صندرب میں بات کر رہا ہے کہ وہ پرانے جو music کی تریقے ہیں ان کو ہٹانا چاہتا تھا اور نئے ideas audience کے سامنے لانا چاہتا تھا جب بھی ہم نئے ideas لانا چاہتے ہیں ہم یہ کہہ چاہتے کہ I want to blow the cobwebs away کہ چاہتے چکن کے نیچے اپنی ٹانگیں رکھ دینا بہت عجیب سا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے بہت جیدہ باتیں کرنا he will talk you head off he is very talkative جب کوئی آدمی talkative ہوتا ہے بہت جیدہ بات نہیں ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہے he would put لیک چکن کی وہ اپنی چکن کے نیچے رکھتا ہے example get ready to do a lot of listening if you go out to lunch with carl تو اگر تم carl کے ساتھ لنچ کرنا چاہتے ہو تو تیار رہو بہت کچھ سننے کے لیے he would put legs under a chicken وہ بہت جیدہ بولتا ہے بہت جیدہ بات ہوت like a moth to a flame moth ہوتا ہے ایک طریقے کا پروانہ شمہ اور پروانہ گانوں میں آپ سنو گا پروانہ شمہ کی اور چلے آتے ہیں تو یہ کچھ کیڑے ہیں جو روشنی کی طرف آکرشت ہوتے ہیں تو moth to a flame flame یعنی جوالہ drawn to something or someone despite the dangers danger ہونے چلے جانا آکرشت ہو جانا جیسے پروانے پروان نہیں کرتے آگ کو ٹچ کرتے اور مر جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی طرف پھینچے چلے جاتے ہیں ہم انگریش میں کہیں گے like a moth to a flame so ہی بھی use کر سکتے آپ example دیکھ Sharon is drawn to bad boys like a flame کی پرتی آکرشت ہو جاتا ہے okay students so loan shark our next idiom loan یعنی rin shark تو یہ آپ کو دیکھ رہی ہے تو رین دے رہی ہے loan دے رہی ہے تو ایسا آدمی جو loan تو دیتا ہو لیکن بہت زیادہ interest بسولتا ہو بہت زیادہ بیاج لیتا لیتا association کرتا ہو تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں loan shark a predatory lender شکاری یعنی جو سروں کا association کرنے والا one who makes high interest loans to desperate people جو desperate لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے منی کی ان کو high loan پر high interest loan دیتا ہو اس کو کہہ دیتے ہے loan shark example avoid loan sharks it's better to save up money and deal with it reputable bank loan shark سے بچنا چاہیے ہمیں اس سے بہتر ہے money پہلے بچا کے رکھیں یا کسی bank سے سائط لیں they will charge you lower interest rate bank تم سے کم interest لیں گی loan shark کو آپ بہت جانتے ہو گے آپ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رین لیتے ہیں اور انہی کے پاس پھر پھزے رہتے ہیں زیادہ interest بھی دیتے ہیں so we can call them loan shark we should avoid loan sharks okay students so یہ تھی ہماری 10 idioms اور میں hope کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو subscribe جلور کیجئے اپنے دوستوں کو بتائیے good bye thank you